پیسے کمانے کا دو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پہلا ہے یوٹیوب اور دوسرا ہے بلوگر یوٹیوب پہ میں کمپلیٹ سریج بتا چکا ہوں اور آج کے ویڈیو میں میں بتاؤں گا کس طریقہ سے بلوگر پہ آپ اپنا بلوگ بنا کے آپ کس طریقہ سے اس سے اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں کافی ڈیمانڈ کے بعد بنا رہا ہوں میرے پاس کافی سارا کومنٹ آ رہا ہے سارا بلوگر پہ ایک بلوگ بنا کے دکھائیے جس سے ہم اس سے اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں سوگاج میں انجینئر راجہ اور میں آپ سے سیز کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے ریٹ بٹن کو دبا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس طریقہ کا نیا نیا ویڈیو سپائی ایپ رویانہ تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقہ سے بلوگر پہ آپ اپنا بلوگ بنا کے آپ کس طریقہ سے اس سے اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو 20 سے 25 اچھے اچھے آٹکل کو اس پہ اپلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے چینل کو منٹاج کے لیے سمیٹ کر دینا جیسے آپ کا چینل منٹاج ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بہت اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو کس طریقہ سے بلوگر پہ آپ اپنا بلوگ بنائیں گے اس پہ کس طریقہ سے آپ آٹکل کو پبلیس کریں گے یہ سب دیکھنے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا تو بلوگر پہ کس طریقہ سے بلوگ بنا جاتا ہے اس پہ کس طریقہ سے آٹکل کو پبلیس کیا جاتا ہے اور چینل جیسے ہی آپ کا منوٹائج ہو جاتا ہے تو آپ اس سے اچھے خاصی ارنگ کر سکتے ہیں بس آپ کو اچھا اچھا جو آٹکل ہے اس پہ آپ کو اپلوڈ کرتے رہنا ہے تو کس طریقہ سے آپ بلوگر پر اپنا بلوگ بنائیں گے کس طریقہ سے آٹکر کو پبلیس کریں گے یہ دیکھنے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شات اپ اور سٹ داؤ ایک بلوگ سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو آنا ہوگا بلوگر کے ویڈیو سائٹ پر آپ کو اپنے براؤجر میں لیپٹوپ یا موائل میں ٹائپنگ کیجئے گا بلوگر.کم تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقہ سے اس کا ویڈیو سائٹ مل جائے گا میں اس کا لنکھ ویڈیو کے دسکرپسن میں بھی دے دیا ہوں جہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اس پیچ پر آ سکتے ہو سمپلی یا یہاں بلوگر دیکھ رہے ہیں ڈاٹ کم اس پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی یہ آپ کے سامنے کچھ نیا پیج یہ اوپن ہو کے یہ آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر create your blog پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنا email id چوچ کریں گے جس سے یہ بلوگ آپ create کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سے اپنا جو بھی email id چوچ کرنا چاہتے ہیں چوچ کر سکتے ہیں چلیے میں اپنا یہاں email id چوچ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر title ڈالنا پڑے گا جو بھی اپنے blog کا نام رکھنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پر آپ typing کر دیں گے جیسے کی for example میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں engineer raja تو یہاں پر کوئی بھی title اپنے blog کو دے سکتے ہیں اس کے بعد simply یہاں پر next کریں گے اس کے بعد یہاں اپنے blog کا address ڈالنا پڑے گا جو بھی چاہتے ہیں کہ میرے blog کا address رہے وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے جیسے کی دیکھیں میں یہاں ڈالا engineer raja تو یہ اس نے بولا ہے کہ یہ wearing别 نہیں ہے مطلب کی پہلے نے کسی نے پہلے اس پہ یہ اس پہ conONG میں تھوڑا دوسرا ایک اور کچھ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں zob Тамہ میں دیکھ کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ بھی خودل بولہ کہ 않고 ڈال ڈال دیتا ہوں تو میں یہاں زائر ڈال ڈال ڈ koş یہاں پہ ریڈر کے لیے کون سا نیم دینا چاہتے ہیں وہ نیم نام یہاں پہ آپ کو ڈال دینا چلے میں یہاں ڈال دیتا ہوں اپنے ڈسپلی میں انجینئر راجہ تو میں یہاں پہ ڈسپلی نیم میں ڈال دیا ہوں انجینئر راجہ جو بھی میرے اس کو ریڈنگ کریں گے پر دیکھیں گے وہ سب کو یہ میرا یہ نام ہے وہ سو ہوگا تو جب بھی کوئی ریڈر میرے یہ آرٹکل کو سو کرے گا ریٹ کرے گا تو وہ میرا نیم اپنے بلوگ پہ پہنچ جائے گا جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیپ سائیڈ میں ایک مینو دیا گیا ہے سب سے لاسٹ میں یہاں دیکھئے ہیں بھیو بلوگ یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے بلوگ پہ پہنچ جائیں گے جیسے کی دیکھیں یہاں پہ میں نے بلوگ کر دیا ہے اور اس کا ایڈریس ہے انجینئر راجہ ڈوٹ انجینئر راجہ تیس ڈوٹ بلوگ اسپورٹ ڈوٹ کوم آپ ایک ایمیل آئی ڈی سے جتنے چاہے اتنے بلوگ بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ایک بنا رکھا ہوں یہاں پہ نیو بلوگ مطلب آپ یہاں ایک سے زیادے بھی آپ یہاں پہ ایک ایمیل آئی ڈی سے بلوگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مینیو میں پوسٹ پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اپنا کتنے پوسٹ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بھیو آئے ہیں اور کتنے آپ کا بھیوٹس ہے اس کے بعد یہاں پہ ہائے کومنٹ یہاں پہ آپ کے جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے بھیو پہ جو کیے ہوئے ہیں اس پہ آپ کا کتنے کومنٹ آئے ہیں اور یہاں سے آپ جو بھی کومنٹ کیا رہے گا آپ کے جو بھیو اس پر چلوں آپ یہاں سے کومنٹ کا جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ earning earning کے لیے اب یہاں پہ گوجل ایک ایڈشن کے لیے آپ یہیں سے گوگل ایک آرننگ کے لیے آپ یہیں سے کیریٹ گوگل آہ کیریٹ ایڈسن اکاؤنٹ اب یہاں سے آپ کی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے بلوک پہ ایڈسو ہونے لگیں گے اور جس سے آپ کو ارننگ ہوگی تو آپ کے اپنے بلوک سے جتنے بھی ارننگ ہوگی وہ آپ کو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ میں آپ کو ملے گی اس کے بعد ہے یہاں پہ پیجیز اپنے بلوک پہ یہاں سے پیجیز بنا سکتے ہیں جسے کی پرائیویٹ پلوسی کونٹیکٹ آس تارنگ کنڈیشن اس طرح کے جتنے بھی یہاں سے آپ پیجیز بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے لی آٹ لی آٹ میں اپنے پیجز کو ڈیسائن جی ڈیسائن کر سکتے ہیں کی آپ کو لیوٹ سائڈ میں کیا رکھنے ہیں ریڈ سائڈ میں کیا رکھنے ہیں وہ اب سب آپ کو یہاں پہ سو ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو ہیڈر میں کیا رکھنا ہے پھوٹر میں کیا رکھتا ہے سبسکریبشن پیج لائٹس سائیڈر سرچ ٹاپ باکس تو اس میں آپ کو جو بھی رکھنا ہے اس میں سے آپ بہت ہی آسانے سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے ایک بھیجٹ آپ چھوچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا رکھنا ہے وہ ٹوٹل آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کو تھیم تھیم سب سے ایمپورٹینٹ چیز ہے تو یہاں سے اپنے بلوگ کا ایک تھیم چوچ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بلوگ کو کیا ڈیجائن دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے سیٹنگ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سے اپنا ٹائٹل ڈسکریبشن بلوگ اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپنا سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چینج کریں گے تھیم تو یہاں پہ تھیم پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈھیر سارا بھروہر کے تھیم دیئے گئے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی تھیم چوچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہ تھیم چوچ کرنا تو آپ تھیم پہ کلک کریں گے آپ کا سامنے یہ تھیم دیکھئے ہو یہاں پہ اوپن ہو کے آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم یہاں اپلای پہ کلک کریں گے یہ تھیم دیکھیں نیچے یہاں بولا ہے کہ اپلائی یہ تھیم اپلائی ہو گیا اور نیچے لکھا کے بھی آ گیا کہ اپلائی سکس پھولی اس کے بعد سمپلی اپنے بلوگ کو ریفریس کریں گے تو آپ نے جو بھی theme apply کیے ہیں وہ یہاں پہ so ہو جائے گی لیکن بلوگر کے جو اپنے جو theme ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوگر کے theme کو جارے لوگ یہاں پہ use نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے الگ سے theme download کر کے بلوگر میں use کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم الگ سے ایک website پہ جائیں گے جس کے لنک میں ویڈیو کے description میں دے دیا ہوں یہ ہے ویڈیویسیٹ یہاں free بلوگر template پہ ok کریں گے تو آپ کے سامنے دھر سارے free بلوگر template آ جائیں گے آپ اس کا یہاں preview دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے اس کو download کر کے اپنے بلوگر میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کو یہ پسند ہے تو ہم اس پہ click کریں گے آپ یہاں سے اس کا live preview یا یہاں سے جا کے اس کو آپ download کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو live preview پہ click کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا live preview جو آپ کا بلوگر ہے وہ آپ کو کسا لگے گا تو اس template کو apply کرنے کے بعد تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ template کافی خوشوت کافی professional لگ رہا ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم download پہ click کریں گے اور یہ template کو ہم download کر لیں گے جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جائیں گے اس folder میں جہاں پہ میں نے اس کو download کیا ہے مو تو سکتے ہیں مو تو سکتے ہیں چیل کے لیے موسیقی 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 یہاں اپنے بارے میں جو چاہے لیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پورا editor دیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اس کے بعد simply یہاں publish پہ click کریں گے یہاں confirm کریں گے تو یہ بھی آپ کا جو ہے publish ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جتنے بھی pages بنا سکتے ہیں اپنے blog کے لئے تو pages میں آپ کو term and condition privacy policy تو آپ کو about us contact us تو اس طریقے کے pages تو آپ کو بنا نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ جتنا بھی چاہے جو چاہے آپ بنا سکتے ہیں تو اب ہم post لکھیں گے اس کے لئے یہاں post پہ ہم click کریں گے post پہ click کرنے کے بعد یہاں new post پہ ہم click کریں گے post لکھنے کے لئے آپ کو یہی editor دیا گیا ہے یہاں پہ اپنا title دیں گے تو آپ یہاں ہندی انگلیس جو بھی language میں آپ کو آتی ہے اسی language میں یہاں post آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ انگلیس میں لکھنا چاہتے ہیں تو direct لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہندی میں لکھنا ہے تو google input tool کی help سے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس میں آپ google input tool سے easily کسی بھی language میں آپ لکھ سکتے ہیں تو article لکھنے کا طریقہ یہ رہے گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ title ڈالیں گے جو بھی آپ article لکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ title میں اپنا article وہاں پہ ڈالیں گے جیسے کی میں نے ایک article لکھا ہوا ہے zoom channel پہ تو وہ article یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں time بچانے کے لئے تو zoom channel پہ میں لکھا ہوا ہے start up ipo دیں گے کمائی کا موقع ڈالیں گے تو میں وہ جو لکھا ہوا ہوں اپنے چینل پہ zoom channel پہ وہ میں آپ کو یہاں publish کر کے دکھا دیتا ہوں تو وہ آپ یہاں پہ پورا اپنا article لکھیں گے تو zoom channel سے یہ بلوگ میں نے کمپی کر کے یہاں بیسٹ کر دیا ہے کیونکہ میرا یہاں پہ کچھ time بچ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ اپنا بلوگ لکھنا ہے اگر آپ کو اس میں کہیں picture ڈالنا ہے تو simply یہاں پہ click کریں گے یا جو بھی پورا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے جو یہاں پہ image ہو گھرا ہے اس پہ کلک کر کے یہاں دیکھ رہیں اپلوٹ کمپیوتر اس پہ جائیں گے جہاں بھی photo ہوگا وہ photo کو آپ کو یہاں پہ لارے کest effort کر کے یہاں پہ آپ کو اپ لوٹ کر دینا ہے یاں پر اپ لوٹ کر دینا ہے یہاں پر ایمج کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپ لوٹ کریں گے جہاں پر Vanج آپ it اپ لوٹ ہو جائے گیophdimensional ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں ہے لیکن آپ Park Original بعد اس کے بعد did east the Bar up Scriptures أ Riot suspension پر آ چکا ہے اب یہاں پرف olives دل جو بھی کرنا چاہتے ہیں czy اس کو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سیمپل اس کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کر کے جہاں بھی اس کو چاہنا لے جانا چاہتے ہیں اس کو لے فرائیٹ میڈل میں آپ اس کو اسی طریقہ سے اس کو رکھ سکتے ہیں چلیے میں اس کو میڈل میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ میرا جو پوچٹ ہے یہاں پر آ چکا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا کہ دس سال پوانا پھول اینکر سکشل ملا تو وہ یہاں پر جو ہے یہاں پر فوٹو یہاں پر کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ جتنا بھی فوٹو چاہے اسی طریقے سی STEPP یہاں پر چاہتے ہیں کہ فوٹو لگائی سپے کلک کریں گے کلک کرنے کا ذہب یہاں پر اپلوڈ پر جائیں گے یہاں اپلوڈ کے اپلوڈ پر جائیں گے یہاں اپلوڈ کے فوٹو پر اپلوڈ پر اپلوڈ پر کمپیوٹر یا پھوٹو میں ہے فوٹو ہے آپ کا تو وہاں سکتے ہیں بلوگر سے لگ سکتے ہیں یا url تو url بھی آپ یہاں پر upload کر سکتے ہیں تو سمپلی میں نے یہاں پر upload کر کے آپ کو دیکھا دیا ہے تو یہاں سے آپ اس کا سائج بھی غرابی چینج کر سکتے ہیں یہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سائج پر کلک کریے گا اور یہاں پہ سائج پر کلک کر کے یہاں دیکھیں small medium large extra large original تو جو بھی سائج بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو بہت تو آنے سے رکھ سکتے ہیں تو چلیے میں اس کو تھوڑا آپ کو large कर کے دکھا دیتا ہوں تو چلیے میں یہاں کلک کروں گا یہاں میں اس کو large کروں گا دیکھئے بڑرا بھیک چکا cute ڈوریاRO حیثہ سیکھتے ہیں ha eventually سیکھتے ہیں ہم ہے اب کسی کا color بھی چینٹ کرنا چاہتے ہیں سمپری کلر کنیخ co accept کریں گے یہاں پہ کلر بجائیں گے جو بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر یہاں سے رکھ لیں گے یہ کلر چینج ہو جب چکا ہے اسی طریقہ سے آپ کلر کو یہاں بہت آسانی سے کلر پر جات کر سکتے ہیں تو یہ سب آپ یا ہاں سے کر سکتے ہیں سا جی گر اب یہاں سے کرنا چاہتے تو یہاں پہ بہت سارا سا سا جیو یہاں سے کسا جو کام کر سکتے ہیں اس کا سے وہاں پر جائیں گا اسی طریقہ سے یہاں اپنے وڈیو پر کلک کریں گے چرک سے آپ یہاں پہ اپنا بیڈیو بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو پھوٹو ڈال کے دکھایا یہاں پہ اگر اپنے لنگ ڈالا چاہتے ہیں جہاں پہ تو اس کو یہاں پہ لنگ ڈالا چاہتے ہیں اس کو اس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ لنکھ و لاؤکس نے سب کلک کریں گے اور جو بھی لنک ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کا سمپل یہاں سے آپ اپلائی کر دیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کو بولیٹس ڈالنی ہے تو سمپل یہاں سے اپنا بولیٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں ایڈیٹر میں دیئے گے دھیر سارا فیچر کا یہاں پہ یا پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ریٹسارٹ میں دیا گیا ہے پیرویو یہاں دھیر سارا اپسن ہے اس میں پیرویو پہ کلک کریں گے اور اب آپ کو جو بھی آٹھ کل ہے اس کا پیرویو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پبلیٹس کرنے سے پہلے نیچے آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ سیٹنگ کا اپسن ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ہے لیبل آپ جس ٹوپک میں آپ کا آٹھ کل ہے اس لیبل کو آپ یہاں پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں یہ میں یہاں پہ ڈال دیکھا ہوں انٹرنیٹ ٹیکنیلوجی اس کے بعد ویب سیٹ بہت سارا آپ یہاں پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ انٹرنیٹ کومہ ٹیکنیلوجی کومہ ویب سیٹ ساتھ اسی طریقے سب یہاں پہ کومہ لگا لگا کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ٹوپک کی بارے میں آپ کا ہے وہ یہاں کومہ لگا کریں سب کو یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں لیول یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ publish publish پہ یہاں اٹومیٹک پہ چوچ کریں گے اگر یہاں publish پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اٹومیٹک پہ بلیس ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو کوئی date fix کرنی ہے تو یہاں set date پہ کلک کریں گے یہاں date دیں گے یہاں timing دیں گے کہ ہم کو یہ date اور یہ timing پہ یہ publish ہونا چاہیے تو وہ date اور وہ ہی timing پہ یہ آپ کا publish ہو جائے گا تو یہاں کلینڈر سے جانے کے بعد یہاں اپنا کلینڈر سے جو بھی date اور تاریخ ہے وہ calendar میں سے یہاں سے آپ چوچ کر لیں گے اسی date اور time پہ یہ publish اپنے آپ یہاں پہ time date اور time پہ یہ publish ہو جائے گا اگر اٹومیٹک چاہتے ہیں تو Simpli اٹومیٹک پہ click کریں گے ہوئے جسے آپ publish کریں گے تو یہ اٹومیٹک یہاں پہ publish ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اٹومیٹک چوچ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ permalink اگر آپ یہاں پہ اٹومیٹک رکھیں گے تو آپ کا یہ پرما لینک یہ رہے گا یہ وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں ہے انفیکٹ یہ ایسیو فینگلی نہیں ہے اس کے بعد ہم یہاں کسٹم پرما لینک پہ کلک کریں گے اور جو بھی اپنا پرما لینک بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ٹائپنگ کر دیں گے تو آپ کا جو آٹکل ہے اس سے ریلیٹیٹر اپ یہاں پہ پرما لینک ڈالیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اسٹارٹ اپ اپ ڈیو دیں گے کمائی کا موقع تو میں یہاں پہ پراہ ڈال دیا ہوں اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے لوکیشن اگر آپ کا کوئی لوکیشن ہے تو آپ اس لوکیشن میں یہاں سے جا کے اس لوکیشن کو آپ چوچ کر کے ڈال سکتے ہیں تھا اس کے بعد اگلا option ہے آپکا یہاں پہ دیکھ رہا ہیں کہ یہاں پہ آپ اپسن اپسن کے لیے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہے کومنت کو LOVE کر سکتے ہیں یا اس کو آپ don't allow کر سکتے ہیں یا دیکھو یہاں پہ do not allow ऑھا پہ جو بھی چاہیے یہاں سے اس کو select کر سکتے ہو جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ article tested public کا کری تو آپ کو enough کر دیں گے لیکن اگر چاہتے ہیں کہ public کا کہو کومنت الاؤں نہ کردہ تو ہوگے یہاں پہúsica اولاو پر کلک کریں گے ملک Chris الحاج ہم چاہتے ہیں کہ کا permit کرتے ہیں تو اس کا باد یہاں پہ ہم کریں گے پر لز اس کے باد یہاں پہ ہم کرppe کانردین باغں دیکھ ہے کہ آپ کا آٹ کل کا ہو چکا ہے جو کچھ کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ پہبولیس ہو بل اس کے لئے ہم جائیں گے بلوگ پہ اس بعد یہاں سے ہم جا کے اس کو bottles کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو نے آپ جو چنا آپ نے آپ کے لیٹھا ہے وہ آٹ کو یہاں پہ آپ کا آ چکا ہے اور آپ اس پر کل کر کے آپ اس کو یہاں سے ریڈ کر سکتے کہ دیکھئے جو میں ڈالا ہوں لیک کر وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں سے آپ یہ سکو ریڈ کر سکتے اس میں میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب ہے جو میں ایمیج ڈالی وہ بھی آ چکا ہے اور جو سب میں یہاں پہ لکھا ہوا وہ ٹوٹل یہاں پہ آ چکا ہے اور نیچے آپ کو یہاں پہ سیئر کے اپسن بھی مل جاتا ہے یا فیس بک ٹویٹر پین ریپس انٹریسٹ وارٹسپ میسیج آپ جہاں بھی چاہے اس کو آپ سیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو آٹکل بھی مل جاتے ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اوڑ اور نیو آٹکل بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین ٹیمپلیٹ ہے جس کو آپ کو ضرور ایک بار یوز کرنا چاہیے تو اس میں وہ سارے پہ فیسنے جو اسٹاللنگ ہے وہ آپ کو اس بلو میں مل جاتا ہے اور یہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ اوپر میں یہاں پہ ایک دسپلی نیم بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا تھا کہ آپ کو دسپلی نیم میں کیا رکھنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ صوف ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آٹکل پبلش کرتے ہیں تو وہ آپ کا نیم جو ہوئی وہ ہر آٹکل میں آپ کو صوف ہوتا رہے گا اب یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ہے مینیو جو میں نے ایٹ نہیں کیا ہے تو میں ہمیں اس کو ریموو کرنا ہے اسی طریقے سے رائٹ سائر میں کافی سارے بھیجٹ ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے تو ان سب کو ہم یہاں سے رموو کریں گے جو ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو ہمیں سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لیاؤٹ میں لیاؤٹ پہ ہم کلک کریں گے کلک کرتے ہی یہاں پہ آپ کو یہاں دھیر سارا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لی آؤٹ میں آپ کو یہاں پورا لی آؤٹ مل جائے گا تو آپ کا جو یہ بلوگ ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا پورا لی آؤٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو آپ کو وہاں پہ کیا چیز رکھنی ہے یہاں پہ کیا چیز رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے وہ آپ یہاں سے بھی اس کا ڈی سیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ سوشل جو آئیکن ہے یہ ہمیں رکھنی ہے یہ نہیں رکھنی ہے اس کا ڈی سیڈ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پا آئیں گے دیکھیں گے social top یہ pencil icon ہے اس پہ ہم click کریں گے آپ کے سامنے یہ جو open ہو کے یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ کو جو بھی نہیں رکھنا اس کو uncheck کریں گے اس کے بعد یہاں پہ save کر دیں گے تو وہ وہاں سے hide ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو وہاں پہ رکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو edit بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ click کر کے یہاں سے اپنا facebook کا جو بھی url ہے یہاں سے آپ ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں اپنے پیچ کا یوارل ڈال سکتے ہیں فیس بک کا یوارل ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جو جس کا بھی رکھنا ہے آپ کو یہاں سے سیوار کر رہویں گے اور اس کو رکھ سکتے ہیں اور جس کو بھی نہیں رکھنا ہے جیسے ایسக ہوں کو تیوٹر ہو گیا ہے انسٹرگرام پر انٹیسٹ جو بھی رکھنا ہے نہیں رکھنا یہاں پر یہاں آخری میں مشامل ہوں یہاں کمی High School ناکہ میں استعمال کر رجعو پر میں پیسٹ کروں گا تو تجھے میرا یہ تیوٹر کا بھی یہ پیسٹ uhurl ہو چکا ہے تو میں پر کرو گا کیا ہوں کل سانی پیسٹ کر دیں گے گا ہے جو ھا اپنے چنڈے کیا وہ یہاں پہ سیب ہو چکا ہے اس کے بعد سیمپل یہاں سے جا کے اس کو ریفریس کیجئے گا ریفریس کرنے کے بعد آپ پر سامنے کچھ اس طریقہ سے اپسنا آجاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہنٹس یہاں سے گول ہو چکا ہے مطلب ارچکا ہے ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹرگرام ہے جو میں اس کو لکھ ڈالا ہوا ہوں اب جیسے کہ یہاں پہ کوئی میرے فیس بک کلک کرے گا تو دو یہ ڈریکٹ میرے فیس بک جو جے اکاؤنٹ ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ پر یہاں پہ پہ جائے گا جو آپ elsewhere دیکھ سکتے ہوں ڈریکٹ میں خرار گاز اپس میکرے پہ پہنچ جائے گا اسی تریکہ سے اگر جو بھی ای اہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی یہاں پہ ٹوٹر پہ کلک کریں گے تو میرے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ یہاں پہ پہ پہنچ جائیں جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے وہ ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ ہی پہنچ جائیں اسی طریقہ سے انسٹرگام پہ کلک کر کے انسٹرگام بالے ایکاؤنٹ پہ پہنچ جائیں گے اس طریقہ سے یہاں پروفائل میں جا کے بہت ہی آسان طریقہ سے یہاں پہ اس کے ایڈٹ کر سکتے کوئی بھی لنک ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پہ کچھ ٹوپ ایک ڈگرنس جو ایڈ ہو گیا اس کے لئے ہاں ہو میں بہت کونٹیکٹہ تو ہم نے یہ بنا ہے اس میں ہم کو کچھ ایڈٹ کرنا ہے اس کے لئے سیمپلی ہاں پہ ہم جائیں گے اس وڈ لی آؤٹ مین جائیں گے اس کو ہم اپنے مل جاتا ہے جس کے لئے ہم یہاں ٹوپ نیوگیسوں کو آئیکن والے پہ کلک کریں گے اگر آپ کو یہ سو نہیں کرنے جب سب یہاں پہ چکم کر دیں گے اور یہاں سے سیپ کر دیں گے چلیے ہمیں نہیں کرنا میں یہاں تمہارے ہونکر pi x healing کرنے کے بعد آپ مجھے اور یہاں سے اس کو ریفس میں کر رکج ہے اس کو ریفس کر کے دیکھem اس کمارے یہاں پہ چکے ہو چکا ہے گام ہو چکا ہے اب یہاں اپ Sleep capability کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کے لئے ہاں پہ layout میں آؤں گئے layout اس کے وقت یہاں پہ آپ کو یہاں آؤں کر لیکنے کر نیچے یہ نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک مل جاتا ہے یا نیوے سٹکر مل جاتا ہے پینسل والے پر ایک پر کلک کریں گے اگر آپ کو یہ سوپ کرنے ہی کرنا تو سمپل اس کو انچیک کردیں گے سٹکر میں کیا ہوتا ہے جو لیٹسٹ آرٹکل پرسٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ چلتی رہتی ہے جیسے آپ فلموں گرامہ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ چلتی رہتی ہے اسی طریقہ سٹکر میں یہاں پہ چلتی رہتی ہے میرے اور اب اگر آپ کو یہ نہیں رکھنے ہیں تو سمپلی پہ سا 가운데 اینیو فیلوبرگا سی سکے ہند خبر کردیں گے صوت کرنے کے بعد سمپلی آپ کا ایک ہو جائے گاièrement یہاں پہ جائیں گے یہاں ایک گا جائے گا تابہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اسٹیکر گائب ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگو ہے یہ لوگوں ہمیں چینج کرنا ہے تو اسی کلیے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیڈر لوگوں کا آپسن ہے سمپلیں یہاں پہ header logo کا اپسن ہے سمپلیں ہم یہاں پہ ایک پہ ایک پہ آؤکے کریں گے تو اگر آپ کو یہ خیرت نہیں کرنا ہے تو سمپلیں یہاں پہ آپ اس کو unscheck کریں گے یہاں سے اس کو shape کر دیں گے یہ ہٹ جائے گا اگر ہمیں خیرت کرنا ہے تو یہاں بلوکر title ڈالیں گے یہاں description ڈالیں گے اس کو یہاں save کر دیں گے تو یہاں پہ جیسے دیکھیں یہاں پہ logo logo جیسے ہمیں یہاں change کرنا سیمپلی یہاں آئیکن پہ کلک کریں گے یہاں دیکھ رہے ہی From Computer یہاں سے اپنا جو بھی لوگو ہے چوز کر کے لی آئیں گے اسے دیکھئے ہمیں یہ لوگو لینا ہے سیمپلی لوگو کو یہاں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اوپن کر دیں گے اور میرا یہاں پہ لوگو آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ لوگو سیلیکٹ کر لیا ہوں اس کے بعد سیمپلی میں یہاں پہ اس کو سیب کر دیتا ہو یہ میرا لوگو سیب ہو جائے گا اس کے بعد سیمپلی یہاں پہ جائیں گے یہاں جانے پہ کے بعد یہاں سیم Eles ko Refresh کریں گے اور یہاں پہ دیکھے گا میرا لوگو یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو لوگو آ جائے گا ابھی گاب ہے کیونکہ نیٹ پر ڈیپنڈے کچھ وقت لگتا تو یہاں پہ آپ کا لوگو آ جائے گا اب یہاں پہ menu تو مینی کو بھی ہم وہ کچھ کو یہاں پہ کریکشن کرنا ہے اب اسی کے لیے ہم یہاں پہ بلوگو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میںования می venom کو پورا مل جاتا یہاں ہٹ بھی رابط کما کرنا Harråter ہے اور جھس کو بھی رکھنا ہے وہ اپ کو یہاں سے مل جاتا ہے Brother پورے گو añadainے تو یہاں twin مارک honoringmayı ha�ود کاردنگا posting کردیں وہاں سے پورے کہ پورے اب وہ وہاں سے Gray ہو جائے گا اب میں سب کو یہاں سے male력 کر دیتا ہوں میں یہاں پہ سب کو delete کردیا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں ڈالیں گے ہوم کا یور کار ہونا چاہیے وہ کوئبر وقت کو sinful آپو کو یہاں ورحم دال دیں گے سمپلی چلیے میں یہاں اپنی بلو کبھی کچھ میں کنپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کا بڑھ یا وہاں کنپی کر کے سمپلی ماہ وہاں پہ ڈال دیتا ہوں میں اپنی بلوک کا یہاں پہ ul یہاں پہ ڈال دیتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد آپسیمپلی آپ کو یہاں پہ سے ایک کر دینا ہے تو سیف کرنے سے پہلے سے یہاں پہ ایڈ لنک پہ کلک کریں گے دیکھیں میرا یہاں پہ ہوم آ گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد چلیے اب میں یہاں پہ سیف کروں گا سیف کرنے کے بعد اس پر آپ کو وہاں پہ ریفریس کر دینا جیسے میں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ریفریس کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ یہاں پورے جو ہیڈر تھا وہ گیا ہو چکا ہے میرا یہاں پہ ہوم آ چکا ہے تو اب جو بھی میرے اس ہوم پہ کلک کرے گا وہ میرے ڈریکٹ ہوم پیچ پہ وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اب یہاں پہ ہمیں کونٹیکٹ سے بہت جو بھی پوچٹ بھی ہمیں رکھنا یہاں پہ وہاں سے جا کے ہم یہاں پہ وہاں پہ ٹائپنگ کرے گے اور اسی طریقے سے سیپ کر کے یہاں پہ رکھ لیں گے تو اس کے لئے آپ وہیں جائیں گے جہاں پہ لنکس دی گئی ہے تو اب ڈریکٹ پہ جا کے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ اب جتنا بھی ہے اس کو کریکشن کر کے یہاں سے جا کے اس کو آپ ایڈٹ کر کے یہاں سے رکھ سکتے ہیں دوسرا لنکھ ڈالنے کے لئے مجھے جال دیتا ہوں دیتا ہوں یہاں پہ about us تو آپ اس میں اپنا یہاں پہ کو لنکھ ڈالیں گے اینڈ لنکھ پہ کک کریں گے یہاں دیکھیں یہاں ب Fine show preference کہ دیا ہے اسی طریقے سے آپ جو بھی یہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں میں ڈالوں گا Contact Us Link ڈالیں گے یہاں add link کن کریں گے یہاں پر صح ہو جائے گا اس کے بعد simply یہاں پر جو بھی ڈال کے یہاں save پرنے ہے save کریں گے اس کے وجہ کے refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا کر دے گا تو یہاں پر دیکھئے میں ہوا ہم ایباوٹ کونٹیکٹ اس اس جو بھی ڈالا یہاں پہ سوک کر دیا تو کسی بھی کونٹیکٹ اس کا لنکھ ڈالنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں پیجز پہ جائیں گے پیجز پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کا اپسن مل جاتا ہے کونٹیکٹ اس کا اور جو بنایا رہیں گے اس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہاں سے اپنے کونٹیکٹ اس کا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھیو کا اپسن ہے یہاں بھیو پہ کریں گے آنیچ ہے یہاں پہ آپ کا جو کونٹیکٹ آس کا ہے اس کا یہاں پہ لنک کن پی کر کے وہاں پہ جا کہ اس کو آپ پیسٹ کر دیں گے تو آب کا جو کونٹیکٹ آس اسی طریقہ سے جس کو بھی آپ کو اوپر نیچے رکھنا ہے یہاں سے جا کے اس کو اوپر نیچے اس کو بہت ہی آسانی سے اوپر نیچے اس کو کر سکتے ہیں زیارہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور tenants میں میں یہاں پہ کلک کریں گے اب میں یہاں پہ جہو ہی میرین wydukika نام ڈالناں ہے یہاں پہ ڈال دیجائے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اسٹرٹ اپ تو اب ہمیں یہاں ڈال دیا سٹارٹ اپ یا ہمیں دلگے پہ mode کا ہوند inevitable Is ăn پہ click कرئنے کے بعد اس کل رنگ کرتے üzھی نیچے آئے گے نیچے آنے کے بعد اب جس کا بھی link ڈالنا چاہتے ہیں اس کو اپنا link need hör event hi zu organisations اگر لینک ڈالنا چاہتا مجھے پ deber fort kal кусان کردیں کے بعد ضرور اسے پر ملا很好 کر دیکھا ہوں میں یہاں پہ پی آگیا گیا ہے ممی رائے پیسٹ کر دیا۔ ایڈ لنک پہ kg کروں گا یہ میرا سٹارٹ اپ آ چکا اپ آ جان ville اس طریقہ سے میں اس کائب کر دوں گا۔ اس اس طریقہ سے دیاب یہاں پہ جائیں گے یہاں سے رفیس کرنی اور یہاں آپ کام صورت کر دے گا اسٹارٹ اپ اسی طریقہ سے گہ آپ بہت افردہ سریح سے یہاں دیکھ لیجیے آ چکا اپ ہوگا چلے ماں اس کو سن کرلی تھا ہوں наверное لیے تھا ہوں تو اس کے لیے våra ہمقو Close پہ جائیں گے یہاں با دیکھ رہا ہے کہ یہاں over home کا مندیو کا ارسان آجاتا ہے اپ میں نے Medicaid کیا ہر اوپنی ہے کے دنیا میرے جانے کے بعد آپ کو اسی طریقے سے STE 중에 link آجاتے ہیں اب میں یہاں deымиبار کر لیتا ہوں تو آؤ اس کے بعد میں ائرسارٹ transform کرنی کے بعد مرحل کرنی کے بعد ملحل کرتا ہوں اب یا تکے مرے اسٹارٹ اپ یہاں سیڈ میں آ چکا ہوگا یہاں پہ دیکھیں اسٹارٹ اپ یہاں سیڈ میں آ چکا ہے اب میں یہاں اسٹارٹ اپ پہ کلک کروں گا تو میں اسی آٹک لئے پہنچ جاؤں گا جس کا مائلنگ دیا ہے اوکی تو یہاں تک آپ نے سمجھ گیا ہے چلیئے میں بیک آ جاتا ہوں چلیئے اب سکر سٹر ہو چکا ہے اب یہاں پہ رائے سر میں آئیں گے رائے سر میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم کو کچھ کرنی ہے تو یہاں پہ کافی سارے ہے اس میں ہم کو کیا چاہیے یا نہیں چاہیے ہم یہیں سے وہیں سے جا کے اس کو بھی ہم یہاں سے کئی کر کے کریں گے ہٹا ایسی طرح سے ہم جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیے کہ آپ لیکھ رہت하면 مین پوزانائی بتو یہاں کہ آپ کا کوشو کردے گا کے آپ کو آپ کیا ٹک نہیں رکھنا ہے اور کیا نہیں رکنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا رکھنا نہیں رکھنا یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یا ہم پوچ پہ آپ کتنی کہ یہاں پہ 13 ہے یہاں پہ 10 15 جو چاہے وہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں نیچے یہاں پہ name کا option ہے یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں کس کے دوارے یہ post save کیا گیا ہے تو اب یہاں پہ name بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹکھی رکھیں گے یہاں پہ comment post tag جو بھی یہاں پہ ہے سبھی option یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اور جس کو بھی رکھنا ہے نہیں رکھنا یا ٹک مارک ہٹا دیں گے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا تو یہاں کافی سارے جو ہے template دیئے گئے ہیں جو کسی بھی post کے نیچے سو ہوتا ہے تو آپ چاہے تو اس کو change کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو یہاں سے جا کے اس کو save کر دینا ہے جو کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ریہ سائیڈ بار ریہ سار بار کے لیے آپ یہاں جائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں سے ریہ سار بار میں آپ یہاں سے changing کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ search this blog مطبع آپ کے اپنے جس سے آپ کی blog میں کوئی post آپ کو search کر پائے گا تو آپ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر نہیں رکھنا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو یہاں سے جائیں گے یہاں search this blog میں یہاں سے آپ کو اگر نہیں رکھنا ہے تو simply اس پر tick mark ہے یہاں tick mark ہر دیں گے save کر دیں گے وہ ہٹ جائے گا ہمیں رکھنا ہے اس کے لیے tick mark رہن دیں گے یہاں سے save کر دیں گے وہ وہاں پہ رہے گا ہی اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا option بہت سارا یہاں پہ مل جاتا ہے جس کو بھی رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یہاں سے آپ اس کو correction کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کو نہیں رکھنا ہے simply میں اس کو یہاں سے delete کر کے یہاں سے میں اس کو ہٹا دوں گا اس کے لیے کلک کریں گے پینسل والا icon پہ اس کے لیے میں یہاں پہ انچیک کروں گا انچیک کر کے save کر دوں گا وہاں پہ اسے وہ ہٹ جائے گا یہاں سے اس کو ریفریس کر لیجئے ریفریس کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ سے یہ گراب ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بلوگ اور کبز یہاں سے ہٹ ہو چکے ہیں اس میں کیسو ہوتا ہے کہ کن مہینے میں ہم کتنی پوشٹ سو کیے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹی بیشن مطلب میرے بلوگ پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوپی ریٹ کا دیا گیا ہے پورڑ بائی بلوکڑ اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو اس تریقے سے یہاں پہ جائیں گے یہاں جائے پرنسے والاک میں کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے وہاں چیک مارک کو ہٹا دیں گے اور save کر دیں گے وہ آلڈی یہاں سے آپ کا یہ کوپی ریٹ کا جو آئیکن ہے وہ ہٹ جائے گا چلیے میں یہاں پہ save کر دیتا ہوں یہاں پہ اپنا کوپی ریٹ کے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں انجینئرر راجہ ڈال سکتے ہیں انجینئرر راجہ اس کو اچھلی میں شامل یہاں سے save کر دیتا ہوں یہاں سے چلیے میں آپ کو refresh کر دیتا ہوں ریٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ کہ آپ کا انجینئرر راجہ اس کے نیچے آپ کو بلوکڑ کے نیچے آپ کو یہاں کٹ دے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرر ریٹ کا کر دیا ہے اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو اسی پہ جائیں گے یہاں پہ ہم آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو ہے حسносن واپس اینگا جانے یہاں سے اوکی کریں گے قرین ہو جائے ہو نیک 그거 difference کریں گے ریش کرنے کے بعد یہ آپا یہاں سے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ hide ہو چکا ہے مطلب یہ delete ہو را importante wealth ہے اسی طریقے سے یہاں επیجار啊 justめ پوشت ہے اسی طریقے سے اپنا feature مفروض کر سکتے ہیں کہ اپنا آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں کیا رکھنا نہیں چاہتے وہ آپ یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ سب آپ یہاں سے چلیش کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے آپ کو رائٹس آر میں ہاساو سال پر لگیں گے جس میں آپ دیکھ لی گئے آپ کو کیا سب رکھنا ہے کیا سب نہیں رکھنا ہے تو اس کو بھی آپ وہیں سے جاگے اس میں کرکشن کر کے کرکے ہٹا سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھے facebook twitter paint test your youtube جو بھی رکھنا ہے آپ کو اسی طریقے سے یہاں پر جائیں گے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ سوشل ویڈٹ ہے اس پر جا کے آپ اس کو کریکشن کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں پہ سوشل ویڈٹ پہ کلک کرتا ہوں سوشل ویڈٹ پہ کلک کرنے کا دیا اپسن ہے یہاں پہ آپ کا اوپن آ جاتا ہے اب یہاں پہ جو بھی ٹیٹل دینا یہاں ٹیٹل دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں فلوورز فلوورز یا فلور ویڈ ڈال سکتے ہیں آپ مجھے فلوو کیجئے اب یہاں پہ آپ کو کافی سارے لنکس دیئے گئے جو آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ کو یہاں سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں rss نہیں چاہیے اس کو ڈیلٹ کریں گے یہاں پہ بھی ہم کو بھیگ کے نہیں چاہیے ڈیلٹ کریں گے یہاں ٹیوٹر چاہیے پینٹ ایسٹ نہیں چاہیے یہاں اس پی نہیں چاہیے یہاں آپ کو facebook twitter instagram youtube چاہیے اس کے بعد سیمپل جو چاہیے اس کو آپ کو یہاں پہ رہنے دینا ہے جس آپ کو یہاں پہ کلک کر کے اس کا URL ڈال دیں گے اور یہاں سے سیب کر دیں گے اور جیسے اب سیب ہو جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ سوہا ہے چلی یہاں پہ دیکھیں میں جس کو ہٹایا ہوں وہ سب یہاں سے گاب ہو جائیں گے جس کو میں رہنے دیا ہوں جو فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام وہ یہاں پہ ہمیں سب کو جلیٹ کرتے ہیں میں چارج ہو رہا ہوں تو یہاں پہ چار بچ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ چار سیپ کیا ہے چار ہے اس پہ کلک کر کے ڈریکٹ میرے فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب انسٹرگرام پہ جا سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب پہ کلک کر کے ڈریکٹ میرے جون چینل پہ پہ پہنچ جائے گا اب یہاں پہ ہے آپ کا اسکرول ڈان کر کے نیچے آئے گا یہاں پہ ہے ایڈ اسپیس جیسے آپ گوگل ایڈسن سے اپروب لے لیں گے ایک یہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو نیچے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایڈ اسپیس اگر اس کو ہمکو ہر رکھنا ہے تو سیمپلیز پر کلک کر کے کلک کر دینے کے بعد سیمپلی ہم جائیں گے وہاں سے چیک مارک کر دیں گے وہاں اور یہاں میں میرا ہر ہی وہاں پہ ہو جائے گا ہارڈ ہوگی یہاں پہ جائیں گے اس کو ریفریز کریں گے دیکھئے کہ یہاں سے میرا جو ہے یہاں پہ ہر ہو چکا رہے ہو چکا ہے لیکن جیسے آپ کو گوگل ایٹسن کے طرف سے ہے مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کوڈ ڈالنا ہوگا تو آپ یہاں پہ گوگل ایرنگے طرف سے کوڈ ڈال گNEY ملا ہو یا کوڈ ڈالیں گے اس کو سیمپل یہاں پہ شیئل کر دیں گے آآ nenhum اپ پر آپ کو مل جاتا ہے flow by email اس کو بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں اس کا بار label سے اس کو بھی آپ ہائٹ کر سکتے ہیں تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے آپ چاہے ویسے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو label سو ہوں گے مطلب کس public publish کے اندر کتنے post so کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ so ہوتا رہے گا جیسے کہ میں نے ایک publish کی ہے تو وہ یہاں پہ so ہو رہا ہے یہاں تک ہم نے اپنے پورے home page کو یہاں تک میں نے design کر دیا ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے ہم footer میں footer میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دھیر سارا یہاں پہ option مل جاتا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ آئیں گے layout میں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دھیر سارا یہاں پہ آپ کو main footer مل جاتا ہے left side center center or right selection right side جو بھی اس میں سے collection کرنا ہے یہاں پہ footer میں simply click کریں گے footer میں جا کے اس کو آپ collection کر سکتے ہیں تو آپ footer میں جو بھی نہیں چاہیے وہ آپ کو یہاں سے collection کر دینا جو بھی چاہیے اس کو رہنے دینا چلیم یہاں پہ رہنے دیتا ہوں اس کو step کر دیتا ہوں اب میرا article بہت ہی اچھی طریقہ سے setup آگ ہو گیا ہے اب آپ کو unique article unique article ڈالتے رہنا جس سے آپ کا جو یہ blog ہے بہت ہی پرویشنل طریقہ سے لگتا رہے گا جیسے ہی آپ کے article 20-25 یونک article post کر دیتے ہیں اپنے blog پہ جسے 20-25 post کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پہ آئیں گے ارننگ پہ آنے کے بعد یہاں گوگل ایٹسن کے طرف سے یہاں پہ آپ اپا اپروپ لیں گے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ این ایٹسن اس پہ اکاؤن پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ اس میں جوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کو گوگل ایٹسن کے لیے یہاں سے آپ سمیٹ کریں گے یہاں پہ دیکھ رہے اپسن ہے اس کو term and condition کو بھریں گے یہاں سے اور بہت ہی آسانی سے اپنے جو اکاؤنٹ اس کے لیے سمیٹ کر دیں گے جیسے آپ کو اپروپل مل جائے گا تو آپ ایٹس اپنے جو بلوگر ہے اس پہ لگا سکتے ہیں جو آپ اپنا ایٹس لگا سکتے ہیں جب بھی بلوگر آئے گا اس کو ریٹ کرے گا ریٹ کرے گا لیک سبسکرائب کرے گا اس حساب سے آپ کو آرننگ ہوتا رہے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جرس پہ دیجا جائے گے یہاں آپ کو سپسکرائی ہوجی وستもう کسی بھی بکرینے کے بعد بھی کسی بہر ٹائٹل دیں گے جو بھی ٹائٹل لیکھنے لیکے لیکنی کر دیں گےisini پول کے کردکے ہیں کنفورم کریں گے یا آپ کا جائٹ کے لئے لیکنیا وہ بہبہ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں رہا دیکھتا ہوں ٹائٹل کون سا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ٹائٹل ایڑ اس وقت بھی قرابہ اس کو خوی کرد wollen پیسٹ کرسکتے ہوں اور اسی طریقے سے اس کو publish بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں بھی یا کچھ بھی یہاں پہ آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بھی لکھیں گے یہاں لکھ دیکنے یہ پورا کا پوسٹ یہاں پہ آ جا گا اس کے بعد جو بھی لیبل ہوگ Nouہ versions когда left uni post مریض اٹرین کار لینگےßerمیٹ اٹو میٹڈیٹ اور سیڈ کر لینگے اور ڈالنا ہے ڈالنا ہے آپ نے کہیں بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں میں یہاں پہ کچھ لکھ ٹائپنگ کر دیا ہوں میں لکھا ہوا تو یہاں پوچھ کر دیا ہوں اب یہاں پہ جو بھی لیبیل ہوا بقیرہ ہے یہاں سے آپ کو set کر لینا ہے جو بھی کرنا ہوگا مالکہ کرنا ہے location ہوا ڈالنا ہے جو بھی یہاں location ہے وہ سب جو اگر ڈالنا ہے ڈال دینا ہے اس کا بار یہاں publish کرنا ہے comment کے لیے الاو کرنا ہے کہ نہیں وہ ڈال دینا ہے ڈالنے کے اپلے آج پر کریں گے کار کریں گے گ 그렇죠 وہ آب کا وہ ل limitation 4 جائے گا ہے یہاں پہ دیکھے یہاں پہ پہ اٹکل multic ہو چکا ہے کے بعد اس کو دلٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے delete کر سکتے ہیں اس کے بعد simply آئیں گے اپنی ویدہ how prefer home پہ جائیں گے ہوں پہ جانے کے بعد یہاں پہ جو بھی post آپ کی Randen گئے وہ دیکھیں آپ کا پاچھو کا خل کر کے اپنا پرو Actioninteat سکتے ہیں یہاں سے آنے کے بعد کے آپ کا پروس ہا چکا اور یہاں سی تھی حصہ پر ریکنے جاتے کی کھنے پر آپ کو یہاں پہ سو ہوتے مرتم نہیں چنج جسو ہوتا رہے گا یہاں پہ پوپلر پوٹ بھی اپکے سو ہوتے رہیں گے اور اس offs Iris Dé Init نہیں بھی پوٹ ڈالیں گے یہ آپ کو اٹمر رہے اس ہو جتنے نیشہ پر سو ہوتا رہے گا لیکن اگل پوٹ ڈالہ guns سو ہو گیا جسپ کیٹ الرئین ایس کی چیزیں کو دوس reception ہو رہے گا اس کین بھی ڈالتے ہیں کہ اس کے سب listing hope چکے چکلے چکلے پہ پیجھ میں نے ہے جو اس کا دیکھو سادے تو اسے اسے وسلم کفیل کریں گوڑ دیکھو یہاں اس کو یہاں سے بہت آسانی سے جس کو بھی چاہے وہ اس کو یہاں سے شیئر بھی ک vieس کر سکتا ہے جیسے یہاں پہ ٹویٹر، فیس بک، انسٹرگرام، وارٹس اپ جس کو بھی چاہے یہاں سے شیئر بھی کر سکتا ہے جیسے کسی کو شیئر کرے گا فیس بک کلک کرے گا کلک کر یہاں پہ آٹکل ڈالے گا آٹکل ڈالنے کے بعد یہاں پوسٹ facebook کلک کر دے گا تو یہ فیس بک پہ پابلس ہو جائے گا تو اس طرح سے ایک بھی پیس خرچ کیے بینہ بلکل فری میں اپنا ایک بلوگر ایکاؤنٹ پناہ سکتے ہیں اور اس پر بہت آسانی سب آرنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کسٹم ڈومین کیسے یوز کیا جاتا ہے نیچے جو کمپی ڈائٹس لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو آپ کیسے چینج کریں گے ایٹسنس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے ایٹس کیسے لگائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوپک پہ الگ الگ ویڈیو آتی رہیں گی تو مین ٹوپک یہی تھا کہ بلوگ اسٹارٹ کیسے کریں گے جو کی میں آپ کو کافی ڈیٹیلز میں سمجھا دیا ہے اگر اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کومنٹ میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو اس پر میں ویڈیو بلاؤں جتنی زیادہ کومنٹ آئیں گے میں اسے ویڈیو بناتا رہوں گا تو جتنی زیادہ کومنٹ آئیں گے ایک چیز پہ بے اس پہ ویڈیو بناتا رہوں گا سوگا جا آپ نے جانا کہ کس طریقہ سے بلوگر پہ آپ اپنا بلوگ بنا کے اس پہ آپ اچھے اچھے آٹھ کلاف لوڈ کر کے کس طریقہ سے آپ اس سے اچھے خاصے ارننگ کر سکتے ہیں سو ایہوب کے ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کریے اگر آپ کے دل میں کوئی خوششن ہو تو نیچے کومنٹ باپس مجھا کے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں